موسیقی موسیقی السلام علیکم ملکم بیک تومی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوب آپ لوگ بہت اچھی ہوں کے غیریت سے یہاں پر بن رہا ہے ملک شیک اور شام کا ٹائم ہو رہا تھا یہاں پر تو میرا چائے پینے کا کوئی مون نہیں تھا تو بنانا پڑے ہوئے تھے تو میں نے جوہنا ہوئی ایک گلاس بنانا شیک بنالیا تھا اور ساتھ میں جنہاں میں نے امروت کاٹ لیے تھا ہلکا سا اس میں چاٹ مسئلہ ڈال کے کھا لیا تھا تو بس فی الحال تو مجھے کوئی بھوک وغیرہ نہیں تھی تو میں نے کھانا جوہاں پھر بنا لیا تو سائٹ پہ اور یہاں پر میں نے جوہنا وہ چیکن کا شربہ بنایا تھا اور ساتھ ہی جوہنا پھر مغرب کی جیسی نماز ہوتی ہے نا پھر میں روٹیاں منا دیتی ہوں میں آٹا پہلے ہی ہوں ان کے رکھ لیتی ہوں اثر کے بعد تاکہ وہ تھوڑا سیٹ ہو جائے پھر اپنی نمازوں سے فارغ ہو کے یہاں پر میں جلدی سے جوہنا روٹیاں بنا دیتی ہوں اور پھر آرام سے فری ہو جاتی ہوں اپنا کچھ مووی دیکھتی ہوں یا کچھ اپنا کام آم کرنا ہو تو مجھے ٹائم مل جاتا ہے پھر ہوتی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے سر میں درد رہتا ہے تب بہت خراب ہوتی ہے میری تو میں پھر روٹین پہ ہی سو جاتی ہوں کہ چلو کیا ایک دن کی وجہ سے اپنا پورا ہفتہ رسٹ اپ کرنا تو بس یہاں پر جوہنا یہ دیکھیں سالن ریڈی ہو گیا تھا اور یہ لاسٹ ٹوٹی تھی تو بس یہ بھی اتار لی میں نے اور باقی جب جوہنا میں نے آٹا سمیٹ لیا تھا ہاتھو ہاتھ ہی سمیٹ لو نا تو اچھا رہتا ہے پھر گن زیادہ پھیل جاتا ہے وہ جم جاتا ہے آٹ تو یہاں پر جی میں آئی ہوں شاور لے کے اور کیونکہ جوہنا وہ دو دن ہو گئے تھے اور فانی جوہنا وہ گرم نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ گیس ہی نہیں آ رہی تھی ہمارے گھر پہ تو ابھی آ رہی تھی میں نے پھٹا پھٹ جوہنا وہ گیزہ چلایا وہ تھا بس جیسی گرم ہوا نا میں فوراں سے پہلے نہا کر آ گئی میں نے رسک نہیں لیا کہ بھائی پھر گیس چلی جائے تو بس یہاں پر میں بال بنا رہی تھی میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ جو بال ہے نا وہ میرے اتنی زیاد بال ٹوٹ رہے میرے تو پھر جوہنا وہ میں نے بنایا تھا پاس تھا کیونکہ مجھے اب لگ گئی تھی بھوک اور میرا جوہنا سالن بنانے کا بالکل بھی کوئی موڈ نہیں تھا مطلب کھانے کا کوئی موڈ نہیں تھا بنا تو میں نے لیا تھا تو یہاں پر جوہنا وہ میں نے گاجہ رکھی ہوئی تھی اور شملا میں شمنگا کے رکھی ہوئی تھی کہ میں نے کہا تھا اگر موڈ ہوگا تو بناوں گی بنا دروائی سکپ کر دوں گے اگلے دن پر لے جاؤں گی لیکن وہ بس بھوک لگ گئی کام ہا کام کر کے فارغ ہوئی تو نہا کے تو ویسی ہی لگ جاتی ہے وہ تو یہاں پر جوہنا پھر میں نے ویجیٹیبل سل دیزل دی کٹ کر لیے تھا پاستہ جوہنا میں نے بوائل ہونے کے لئے چڑھایا ہوتا ہے جب تک تو بس سردیاں ہیں آپ کو بہتا سردیوں میں آج کل تو ہے وہ بھوک بہت زیادہ لگتی ہے کھانا کھایا بابیو تو دل کرتا ہے سنیک کھایا جائے کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جائیں گرمیوں میں ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ پیاس کی طلب ہوتی ہے جوسز و گرمی کی وجہ سے کھانا کھانے کا دل نہیں کرتا سردیوں میں تھنکیوں جیسے جوہنا بھوک بھی زیادہ لگ رہی ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے اس طرح کی کچھ اچھ اچھے یہاں میں نے چکن جوہنا پہلے سے فرائے کر لیا تھا اور ساتھ ہی میں نے ویجیٹیبلز اور سوسز ڈال کر میں نے یہاں پر اس کو بھی اچھے سے جوہنا وہ فرائے کر لیتی ویجیٹیبلز بھی جیسی ہوئی پھر یہاں پر جوہنا میں نے پاستہ اٹ کیا اور ا آپ یقین کریں اتنا مزے کا پاستہ بنا تھا بہت سیمپل سی ریسیپی ہے صرف لال کٹیوی میجھ ڈالی میں نے کالی میجھ ڈالی ہلکا سا نماغ چکن پاؤنڈر اور جو سوسز ہوتی ہیں چائنیز وہ ڈالی بس اس طرح یہ ریڈی ہو گیا اور ہلکی تھی میں نے کیچپ بھی اٹ کی تھی ذرا جا کے جوسی ہو جائے انہا سوکھا سوکھا پاستہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے ڈرائے ہوتا عجیب سا لگتا ہے یہاں پر جونا بس اب میں سر ہماری گوچھوں کی تھی میں نے کہا ابھی ٹائم ہے سونے میں تو ابھی کھانا جو ہے وہ جلدی کھا لیتی ملات لیٹنی کھا دی کھانا ابھی مشکل سے آٹھ ہی بج رہے تھے تو اس کے بعد اور مغرب جو ہے وہ آپ کو پتہ جلدی ہو جاتی ہے چھے بجے ہی ہو جاتی ہے تو جلدی بہت ٹائم مل جاتا ہے مغرب کے بعد کافی عشاء بھی جو ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے تو یہ ہے کہ پھر کھانا کھا کے جونا پھر میں اپنا حرام سے مویو اگرہ دیکھی پھر سو گئی تھی تو یہ جب میں سکول سے کل آئی تھی تو پھر ہم منت سے آگ بنا کے رکھا ہوا تھا تو یہاں پر میں نے درکل لگایا اور اسی کے ذات کھانا کھا لیا تھا اور رات میں جو ہے نا وہ ہم بہار آئے تھے ایسی ہی تھوڑا سا گھومنے فریش ہونے کے لیے تو ہم لوگ نے جو ہے نا پھر دیکھا رستے میں آئیس کریم پال لڑتا تھا ہم آئی بیٹھ گئے ہم نے کہا چلو جاتے ہوئے نا تھنڈ بھی اچھی ہو یہ مزا آئے گا بہار بیٹھ گئے تو آئیس کریم کھائ سب نے اپنے پسند پسند کی جو ہے وہ آئیس کریم مگائی تھی میں نے جو ہے وہ کوکنٹ اور چوکلٹ مگائی تھی ٹیسٹ کرنے کے لئے کیسی ہے کیونکہ کوکنٹ کے آئیس کریم جو ہے نا میں کافی ٹائم سے دیکھتی آ رہی تھی سوشل میڈیا پر تو میں دیکھتی تھی یار کوکنٹ کے آئیس کریم کیسی ہوگی تو اچھی تھی صحیح لگی مجھے تو میں نے جو ہے وہ پر ٹرائی کی اور امی نے جو ہے نا کلچفہ مگایا تھا اس کے ساتھ جو وہ نوڈلز ہوتی ہیں وہ مگائی تھی اور عبداللہ نے بھی چوکلٹ آئس کریم مگائی تھی وہ کافی مزے کی تھی آئس کریم ان لوگ کی اور رات کا ٹائم تھا نا تو ہم آئیں چل رہی تھی ٹھنڈی ٹھنڈی مزہ بہت آ رہا تھا آئس کریم کھانے کا یقین کرے میں نے جو ہے نا کوپڑا اور چوکلٹ مکس کر کے کھانا شروع کرتی تھی اتنے مزے کی لگ رہی تھی نا میں نے کامبنیشن بڑا مازی گئی تو بس پھر اگلے دن جو ہے نا وہ مارننگ میں ہمارے سکول میں جو ہے نا وہ ایکٹیوٹی تھی بچوں کی ہلڈی فوڈ ایکٹیوٹی تھی تو یہاں پر بچوں کے ساتھ جو ہے وہ مزہ آیا بہت ان کو کھلا آیا اور کھانا پینہ کروایا ان کو تو بس بہت تھک کے آئی تھی میں یقین کرے اتنا تھک گئی تھی نا اس ایکٹیوٹی کی حکر میں اے ہوب آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو لائک کیجئے کامنٹ کیجئے شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈ میں اللہ حافظ